ابات اس ویروت کی جو شکشہ اور صحت پر دھرم کو ترجیح دیتا ہے All India Muslim Personal Law Board نے سکولوں میں سورے نمسکار کرنے کا ویروت کیا ہے All India Muslim Personal Law Board نے مسلم چھاتر چھاتراؤں سے آبہن کیا ہے کہ وہ سکولوں میں ہونے والے سورے نمسکار کے کارکرم کا بحشکار کریں اور اس میں بلکل شامل نہ ہوں دراصل آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر سکولوں میں سورے نمسکار کروانے کا آدیش دیا گیا تھا سرکار نے ایک سے ساتھ جنوری تک سکولوں میں سورے نمسکار کرانے کا آدیش دیا تھا سرکار کا یہ آدیش All India Muslim Personal Law Board کو ناغوار گزرا Board نے بقاعدہ چھتھی لگ کر اس آدیش کا ویروت کیا ہے Board کا کہنا ہے کہ بھارت ایک دھرم میں پیکش راشت ہے یہاں بہوسنکک سمودائے کے ریتی ریواز اور پوجہ پدیتی کو سبھی دھرموں پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے سمودھار میں سبھی دھرموں کے لوگوں کو اپنے اپنے دھرم کے انصار پوجہ پراتھنا کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے اسلام اور انہیں دھرموں میں سورے کو دیفتہ مان کر اس کی پوجہ کرنے کی انمتی نہیں ہے یعنی All India Muslim Personal Law Board کو سورے نمسکار میں دھرم دیکھتا ہے مسلم صرف عبادت ایک کی کر سکتے ہیں اللہ کی اور اس کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے صرف اتنا ہی جھگلہ ہے باقی کوئی جھگلہ نہیں ہے تو انیسے سری کیوں بار بار یہ دباؤ دیا جا رہا ہے کہ مسلم سماج کو گھما پھرا کے دو درسے اس طرح کی چیزیں لائے اور لانے کے بعد ایسا ماحول بنایا جائے کہ آپ ان کی اپاس نہ کرو ایکسرسائز آپ جنرل کرائیے آپ جم کھولئے بڑے بڑے جم کھولئے اب ہم آپ کو سورے نمسکار کے بارے میں کچھ جانکاری دے دیتے ہیں اس سے آپ کے لئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے اعتراض کی وجہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہتے ہیں سورے نمسکار سب سے پہلے رام بھکت ہنمان نے کیا تھا بجرنگ بلی نے ایک بار اپنے گروہ سورے کے پرتی اپراد کیا تھا اس کا پریاشت کرنے کے لئے ہنمان نے انہیں شریر کے ہر انگ سے پرنام کیا تھا یہی آگے چل کر سورے نمسکار بنا سورے نمسکار کی اتپتی بھلے ہی دھرم سے مانی جاتی ہو پر آج کے یوگ میں یہ صحت کا منتر ہے اور ہندو اور مسلمان سب کے لئے سمان روپ سے فائدے مند ہے ہیلتھ ایکسپرٹس اور یوگ کے جانکار اس کے کئی فائدے بتاتے ہیں روز سورے نمسکار کرنے والوں کا پاچن تنتر مضبوط رہتا ہے یہ پیٹ سے جڑی سمسیوں کو دور کرتا ہے سورے نمسکار شریر کو لچیلا رکھتا ہے فٹ رکھنے میں مددکار ہے ہڈیوں سے سممندد بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے موٹاپے سے پریشان لوگوں کے لئے سورے نمسکار کافی اپیوگی ہے یہ شریر کی انعاوشک چر بھی کم کرتا ہے سورے نمسکار سے بیچینی اور تناؤ دور کرنے میں مدد ملتی ہے اس سے اندرہ سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے سورے نمسکار کرنے سے شریر میں رخت کا سنچار تیز ہوتا ہے جھوٹیوں سے چھٹکارہ بھی ملتا ہے آدھونک جیون شیلی نے زندگی کو آسان تو بنایا ہے لیکن یہ کئی طریقے کی بیماریوں کی وجہ بھی ہے اور یوگ ان بیماریوں سے چھٹکارے کا سب سے آسان سستہ اور کارگر اپائے ہے اس لئے یوگ کو سورے نمسکار سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہے آپ کی جانکاری کے لئے یہ بھی بتا دے کہ سورے نمسکار کے دوران عام طور پر کسی منتر کا اچارن نہیں کیا جاتا اس لئے کسی زمانے میں سورے نمسکار کا دھارمک مہتو بھلے ہی رہو لیکن آج کے دن صرف شارعرک طور پر فٹ رہنے کے لئے سورے نمسکار کیا جاتا ہے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ انتراشتری یوگ دیوست منانے کے لئے یو این کے فیصلے کا سواغت مسلم دیشوں نے بھی کیا تھا سہیوت راشت میں اسلامی سہیوگ سنگٹھن کے سیتالیس صدد سے دیشوں نے انتراشتری یوگ دیوست منانے کا سمرتھن کیا تھا اسلامی راشتوں میں ترکی، ایران، انڈونیشیا، یو اے ای، قطر، امان نے یو این میں انتراشتری یوگ دیوست منانے کا سمرتھن کیا تھا یعنی ان اسلامی دیشوں نے یوگ کو دھرم کے چشمے سے دیکھنے کے بجائے سواست کے نظریے سے دیکھا کئی اسلامی دیشوں نے یوگ کو بڑاوا دینے کے لئے قدم بھی اٹھائے افسوس آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ سورے نمسکار کا ویروت کرتے ہوئے ان سب ہی باتوں کا خیال نہیں کر پایا کاش آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ جیسے ذمہ دار سنستان دھن کے نظریے کو چھوڑ کر جیون کے نظریے سے یوگ اور سورے نمسکار کو دیکھتے تو شاید اس پر بھی بات نہیں ہوتا